موسیقی کل ایک بہت بڑا تاریخ واقعہ ہوا ہے ناظرین کل ایران نے بدلہ لیا ہے اور بڑا بھرپور قسم کا بدلہ لیا ہے ان کے کانسلیٹ کی اوپر جو ایران نے حملہ کیا شام کے اندر اس کا کل ایران نے بدلہ لیا ہے اور یہاں پر بھی ہم بات کرتے رہے کہ جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں امریکہ کی وہ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ایران ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے اور کل رات انہوں نے وہ حملہ کر دیا ہے تین سو سے زیادہ ایران کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف ڈرونز اور مسائل آئے ہیں تین سو سے زیادہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے بہت سارے ہم نے انٹرسپٹ کر لیا ہیں لیکن جو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ کوئی ایک بھی شاید کونہ ایسا نہیں تھا ایران کا جہاں پر سائرنس نہ بجے ہوں اور جہاں پر انہوں نے ٹارگٹ نہ کیا ایرانیوں نے اور بہت سارے ان کے جو ملٹری بیسز ہیں موسلی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے ملٹری فیسلیٹیز کو سیویلین آبادیوں کو ایرانیوں نے ٹارگٹ نہیں کیا اور بہت سارے جو ان کے ملٹری فیسلیٹیز ہیں بیسز ہیں ان کے وہاں پر میزائل گرنے اور ڈرونز گرنے کی نہ صرف خبریں آ رہی ہیں بلکہ فوٹیجز بھی سامنے آ رہی ہیں تو ایک مناسب جواب ایران نے دے دیا ہے الجزیرہ نے ریپورٹ کیا ہے کہ ایران لانچز ریٹالییٹری اٹیک آن ازرائیل اور اس میں وہ ازرائیلی پرسپیکٹیف بتاتے ہوئے کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے جب ازرائیلی ماہرین کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر کس طرح سے حملہ ہو سکتا ہے تو دس انہوں نے قسم گنوائے تھے کہ دس طریقوں سے ایران ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دس نہیں گیارہ طریقے ہیں وہ جو دس طریقے بتا رہے تھے اس میں وہ یہی اندازے لگا رہے تھے کہ سیریا سے بھی ہو سکتا ہے ہمارے اوپر حملہ تو لیبانون سے بھی ہو سکتا ہے تو یمن سے بھی ہو سکتا ہے یا ایران ڈائریکٹ بھی کر سکتا ہے لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک اور بھی فیکٹر یہاں پر ہو سکتا ہے اور وہ فیکٹر یہ ہے کہ تمام جگہوں سے ایک ہی وقت میں حملہ لانچ کیا جائے اور کچھ ایسا ہی ہوا ہے ایک ہی وقت میں اراک سے بھی اوبجیکٹس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف آئے ہیں ایران سے بھی آئے ہیں یمن سے بھی آئے ہیں لیبانون سے بھی آئے ہیں وہاں سے تو ایک بھرپور کوارڈینیٹڈ اٹیک یہاں پر آپ کو محسوس ہوتا ہے اور ایرانین پرسپیکٹیو بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں الجزیرہ والے کہ ایران سیز ایران سیز ایران ایران ایرانی کانسلیٹ ان سیریہ ان اپریل ون ہم نے جو بدلہ لینا تھا لے لیا اب درہ دیکھتے ہیں کہ نقصان کہاں کہاں پہ ہوا ہے المنار ٹی وی ریپورٹ کر رہا ہے کہ ای او ایف سپوکسمن یعنی ازرائیلی فوج کا ترجمان وہ کہتے ہیں ان ازرائیلی ملٹری بیس ان دی الناکیب was damaged ایرانین مسائل یعنی نگیب کے اندر وہاں سہرا کے اندر ان کا جو ملٹری بیس بنا ہوا ہے اس کو ہٹ کیا ہے ایرانیوں نے اور دوسرا ایران پریس نے خبر لگئی یہ بہت بڑا حملہ تھا یہ والا تو خاص طور پر خبروں میں آ رہا ہے ایرانین بیلسٹک مسائل سٹارگیٹ ایزرائل سے رامون ائر بیس اچھا یہ کیوں خبروں میں آ رہا ہے کیونکہ اس ائر بیس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سات خیبر شکن مسائل جو ہیں یہ والی جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایران کی خبر شکن مسائل ہیں تو ان کے بارے میں کہا جا رہے ہیں کہ سات مارے ہیں اور ساتوں کے سات اس ائر بیس کے اوپر گرے ہیں تو وہ جو کلیمز گئے جا رہے ہیں کہ مائنر ڈیمیج ہوا اس بیس کے اوپر یہ تھوڑا سا عجب بات لگ رہی ہے کہ اگر ایک جگہ پہ سات مسائل گرے تو مائنر ڈیمیج کیسے ہو سکتا ہے وہاں پر مطلب اس کے بعد یہ جو رمن کے پاس ائر بیس کے پاس ایک ائرپورٹ بھی ہے وہاں پر وہاں بھی جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے اس ائرپورٹ پر بھی کچھ ڈرونز یا مسائل قسم کی اوبجیکٹ جو ہے وہ گرے ہیں اور اس کے علاوہ نیواتم کے اندر جو ان کا بیس ہے ازرائیلی فورسز کا وہ بھی ڈیمیج ہوا ہے پریس ٹی وی جو ایران کا ایک بڑا نیوز آٹ لے تھے انہوں نے اس پر رپورٹ بھی کیا ہے اور اس کی فوٹیجز بھی انہوں نے شیئر کیے وہ کہتے ہیں نیواتم ایر بیس ان اکیوپائی ٹیرٹریز ویج ہاؤسز یو ایس ایف تھرٹی فائیو فائٹر جیٹس یوزڈ ان تیل اویوز جینوسائیڈل اسالٹس آن غزہ ہیز بین سکسیس فولی ٹارگیٹڈ بائی ایرانیان میسیرز یہ ایران کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایف تھرٹی فائیو جہاں پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اس سائٹ کو بھی نشانہ منعایا اچھا بہت سارے جو سیٹیز ہیں نا وہاں سے ایکسپلوجن کی خبریں آئیں یروشلم کے اندر بھی ہیں ایک فوٹیج سامنے آئی جہاں پر دیکھا جا رہا تھا کہ بلکل وہ جو قبط السخرا کے اوپر سے ڈرونز گزرتے ہوئے جا رہے تھے کی خبریں آ رہی ہیں اور یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ ملٹری سائٹس کے اوپر انہوں نے کیے ہیں ناو ازرائیل جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریٹالیٹ کریں گے بٹ دا پرابلم ایس دیٹ وہ اکیلے اس طرح سے ریٹالیٹ کر نہیں سکتے ان کو ہماس کی اگینسٹ ہی لڑنے کے لیے امریکن اسسٹنس چاہیے اور وہ بھی بڑی بھاری بھرکم قسم کی اسسٹنس تو یہاں کوئی آدھا گھنٹہ بات ہوئی ہے فون پہ جو بائیڈن کے ساتھ اور کنونس کرنے کی کوشش کرتا رہا اس آدھے گھنٹے کے اندر کہ میری ہلپ کریے میری ہلپ کریے اور مجھے ایران کے اگینسٹ جو ہے سپورٹ کریے ہم جو ہے یہاں پر ایک بھرپور کاؤنٹر اسٹریک لانچ کرنا چاہتے ہیں کوئی جنگ بھی چھڑ جائے تو خیر ہے لیکن تو آگے سے پتا ہے کیا جواب آتا ہے بائیڈن کا بائیڈن نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے سپورٹ تمہاری کریں گے جیسے کرتے آ رہے ہیں لیکن ہم نہیں آئیں گے اس کے اندر ایران کے خلاف لڑائی میں ہم نہیں آئیں گے کیونکہ اوبیسی بات ہے ان کے اتنے سارے بیسز وہاں پر ہیں اتنی زیادہ ان کی پریزنس ہے چالیس ہزار سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ میڈلیسٹ کے اندر ابھی تک امریکن ٹروپس موجود ہیں جو کہ پرمننٹ نیچر کے ہیں صرف سیریہ اور عراقمنی باقی جگہوں پر بھی تو ہیں تو اگر ایران کے خلاف یہ ڈائریکٹلی ریٹالیٹ کرتے ہیں امریکن بوٹس آن دے گراؤنڈ لانچ کرتے ہیں اور اپنے جو بیسز ہیں وہاں سے یہ اٹیک اگر کرتے بھی ہیں تو ان کو ریجنل جو آلائیز ہیں ان کی سپورٹ نہیں ملے گی عرب ایلائز کی کون اپنی زمین اس طرح سے دے سکتا ہے جنگ کے اندر اور وہ بھی ادرائیل کیلئے ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے چاہ ترکی نے بھی امریکہ کو کہہ دیا ہوا ہے کہ ان کی جو زمینیں وہ استعمال نہیں ہوگی ایران کے لئے وہاں پر بھی کوئی بیس ہے امریکہ کا اور اس کے علاوہ ترکی کی ایک بڑی ایکسپورٹ ہوتی تھی ادرائیل کی طرف ادرائیل اپنے بہت ساری چیزیں ترکی سے مگواتا تھا وہ بھی ترکی نے ہالٹ کر دی ہوئی ہیں تو بیسز کا بڑا مسئلہ امریکہ کے لئے اور اوپر سے ان کی خود کے جو ٹروپ سے وہاں پر ان کے لئے بھی یہاں پر اشیوز گریئٹ ہو سکتے تھے تو کلیرلی بائیڈن نے ریجیکٹ کر دیا نیتن یو کی اس ریکویسٹ کو کہ امریکہ ڈائریکلی ادرائیل کی خلاف یہاں پر حملہ کریں بڑا پمپلیکیٹڈ میٹر ہے ایران جو ہے وہ کمپریہنسیو اسٹرٹیجک پارٹنر ہے چائنا کا بھی تو ریشیا کا بھی کلوز ڈیفینس پارٹنر ہے ریشیاں کا بھی تو یہاں پہ اتنا آسان ہے نہیں ان کے خلاف جنگ چھیڑنا یہ ریشیل ام پوست نے ریپورٹ کیا ہوا ہے کہ بائیڈن یو ایس وانٹ پارٹیسپیٹ ان سپورٹ افینسیو اپریشنز اگنسٹ ایران بائیڈن این نیتن یو سپوک فور آباؤٹ ہاف این آر اوور دا فون اوور نائٹ لیکن بہارال اگر ادرائیلی کلیمز کو ہم مان بھی لیں کہ انہوں نے بہت سارے گرابی دیئے ایرانی میسائل اور ڈرانز تو بھی جو والیوم تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ اگر اس کا دس پرسنڈ بھی نیچے گرہ ہے تو سگنیفیکنٹ ڈیمیج جو ہے یہاں پر ادرائیلی ملٹری سائٹس کو ہوا ہے کل رات والے حملے کے اندر